محترم سامین السلام علیکم نون سٹک پین پر سے دھبا ہٹانا اگر نون سٹک پین پر گہرہ دھبا لگ گیا ہو تو پین کو ایک کپ پانی سے بھریں آدھا کپ سرکہ شامل کریں اور دو ٹیبل سپون سوڈا بائی کارب ڈال کر دس منٹ تک اُبالیں پھر خوش کر لیں اور سلاعت کے تیل سے رگڑیں لیمو کا رس محفوظ کرنا آپ برف کے خانے میں ٹری کے اندر لیمو کا رس جمع لیں اور ان کے ٹکڑے نکال کر محفوظ کر لیں جب بھی ضرورت پڑے آپ ایک ٹکڑا نکال کر استعمال کر سکتی ہیں کالین پر بچے پیشاب کر دیں تو کالین پر پیشاب کا دھبا بہت برا لگتا ہے دوسرے یہ کہ بو بھی آتی ہے بچے پیشاب کریں تو آپ فوراں گیلا اسفنج یا کپڑا لے کر دو تین دفعہ صاف کر لیں اس طرح کالین پر دھبا نہیں پڑے گا بعد میں کمرے میں تھوڑا سا پرفیوم چھڑک دیں کالین پر سے شیشے کے ٹکڑے بچے گلاس فیڈر توڑ دیں تو کالین پر سے شیشہ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے آپ کوئی موٹا انہی کپڑا لیں اسے ذرا سا گیلا کر لیں اور پھر اس سے کانچ کے ریزے سمیٹ لیں اس طرح آسانی سے کانچ سمیٹا جائے گا گرمی کے موسم میں شربت جلدی بنانا تین پاؤ چینی لے کر شربت کی خالی بوتل میں ڈال لیں تھوڑا سا پانی ڈالیں چینی گھل کر شیرہ بن جائے گی یہ بوتل احتیاط سے ڈھکر لگا کر رکھیں جب مہمان آئیں تو آپ شربت یا سکویش فوراں بنا سکتے ہیں لیمو کے رس کے ٹکڑے جمع ہوئے فریزر سے نکال کر لیمو کا شربت تیار ہو سکتا ہے اگر یہ شیرہ زیادہ دیر رکھنا چاہیں تو تھوڑا سا لیمو کا ست یا ٹاٹری ملا دیں ایک بوتل میں چٹکی بھر کافی ہے